ایم ایس اسپتال پرشاسن کی بڑھ سکتی ہے مشکلیں کورونا کے گراف گراس روٹ واریرز کا منوبل ٹوٹنے سے جوڑی خبر ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سی ایم ایچو پرثم کے پتر کے بعد سمجدہ کرمیوں میں آکروش ہے پتر میں سمجدہ کرمیوں کو پروتصاہن بھتی سے رکھا گیا ہے اور اسی لئے ان میں غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ایس ایس اسپتال پرشاسن کی ایسے میں کورونا مریضوں کی سیوہ میں جوٹے سمجدہ کرمیوں میں روش ہے غصہ ہے جو لگاتار ڈیوٹی کر رہے ہیں سمجدہ کرمی ہے جو لگاتار وہاں پر مستعد ہیں جو وہاں پر سنکرمیت آ رہا ہے ان کے علاج کے لیے ان کے دیکھرے کے لیے سمجدہ کرمی لیکن اب ان میں غصہ دکھائی دے رہا ہے ایس ایس اسپتال ادھک شک کو سمجدہ کرمیوں نے آج گیاپن دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ آج گیاپن دیں گے بھید بھاو کے اسططی میں آئیسولیشن میں کام نہیں کرنے کا گیاپن دیا چاہ رہا ہے سوچئے کیسے اسططی یہاں پر پیدا ہو گئی ہے ایک طرف لگاتار ایس 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 بھی بڑی سنکھا میں سنکرمیت آ رہا ہے لیکن دوسری طرف یہ خبر کہیں نہ کہیں مشکل والی ثابت ہو سکتی ہے ایس ایم ایس پرشاسن کے لیے اسپتال پرشاسن کے لیے اور گراس روٹ واریرز کا منوبل ٹوٹنے سے یہ خبر جڑی ہوئی ہے اور اسی لیے اور بھی مہتوکون ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر بڑی سنکھا مرد پردیش بھر سے سنکرمیت بھرتی ہے آئیسولیشن وارڈ میں رکھے گئے ہیں اور آج گیاپن دینے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے اور گیاپن میں ذکر ہوگا جو ان کو آپتی ہے اس کے اور آئیسولیشن میں کام نہیں کرنے کا گیاپن یہ سوپیں گے اور اگر ایسا ہوا تو اسپتال میں بیوستھائیں بے پٹری ہو سکتی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے یہ کام کرنے سے منع کرتے ہیں تو پھر اسپتی اسپتال کی بگڑ سکتی ہیں جو بیوستھائیں ماں پر کی گئی ہیں وہ بے پٹری ہو سکتی ہیں راجستان سنیوکت سنگویدہ نرسز ایسوسییشن نے آپتی زاہر کی ہے اور ایسوسییشن کے پردیش سنیو جکھ منوش دبی نے دی جانکاری وہ سویم سترہ دن سے سنکرمیت پوزیٹیو مریضوں کی چارج کر رہے ہیں سیوہ کر رہے ہیں باوجود اس کے بھید بھاو کیا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے جو کہ سویکاری نہیں ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی لیے سنگویدہ کرنیوں میں غصہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی وہ گیاپن سوپنے والے ہیں اس کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے وہ تصویریں وہ خبر اور بھی میتپون ہو جائے گی موسیقی